مدینہ کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ مدینہ حرم ہے یعنی مقدس سرزمین ہے جیسے مکہ حرم ہے ویسے ہی مدینہ حرم ہے دنیا میں دو ہی حرم ہیں یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے حرم کے معنی قابل حرمت قابل احترام قابل تقدیس مقدس سرزمین یا تو مکہ ہے یا مدینہ ہے اس کے علاوہ تیسرا کوئی حرم نہیں ہے اور جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزید اقصہ کو بھی حرم کہتے ہیں تو یہ بات غلط ہے قرآن و حدیث سے ایسی کوئی بات حدیثوں میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ مزید اقصہ کو یا بیت المقدس کو حرم کہا جائے تو حرم دو ہی ہیں اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن میں صرف آپ کو خلاصہ پیش کرتا ہوں کئی حدیثیں صرف حدیثوں کا ترجمہ کرنے سے بات لمبی ہو جائے گی میں خلاصہ پیش کرتا ہوں دو باتوں کا ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دیا کہ حرم کا مطلب یہ ہے کہ مقدس قابل احترام مسلمانوں کو دونوں شہروں کا احترام کرنا چاہیے اب اس میں دو بات ہیں ایک بات تو یہ کہ وہ حرم کی جو زمین ہے کہاں سے کہاں تک ہے تم معلومات کے لئے صرف آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ حرم مدینہ کا حرم کہاں سے کہاں تک مدینہ میں جو حرم ہے اگر آپ مشرق سے مغرب دیکھیں گے جیسا کہ حدیثوں میں ہے کہ مشرق سے مغرب دیکھیں گے تو مشرق مدینہ کے ایسٹ میں اور ویسٹ میں دو زمین ہے کالی زمین جس کو حدیثوں میں لابا کہا گیا ہے اور حدیثوں میں حرہ بھی کہا گیا حرہ عام طور پر جو لفظ مشہور ہے وہ حرہ ہے کہ حرہ شرقیہ اور حرہ غربیہ حرہ کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ حرہ کے معنی یہ ہے کہ آپ کبھی میں گیا ہوں جو لوگ بھی مدینہ جاتے ہیں گئے ہوں گے بہت سارے لوگ کہ وہاں پہ بہت بڑی ایسی زمین ہے کافی دور تک پھیلی ہوئی یہ جو کالے رنگ کی زمین ہے اور وہ اس کے پتھر کالے کالے پتھر ہے ہلکے پتھر جو نوکیلے ہیں تیڑے میڑے ہیں آپ اس پر ننگے پیر نہیں چل سکتے اور شاید اندازہ یہ ہوتا ہے لوگوں کا کہ کسی زمانے میں آتش فشا جسے کہتے ہیں والکینو وہاں سے لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہو سکتی ہے پرانیس بہت نہیں پتہ ہوا ہمیں نہیں معلوم لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ لاوے سے نکلی ہوئی چیز ہے اور کالے کالے پتھر جو ہے وہ پورے زمین میں اوپر سے پھیل گئے ہیں اور یہ ایسا مدینہ کے ایسٹ میں بھی ہے مدینہ کے ویسٹ میں بھی ہے دونوں طرف ہے انہی دونوں جگہوں کو حدیثوں میں حرہ یا جو زیادہ تر حدیثوں میں بین لابت المدینہ مدینہ کے دونوں حروں کے درمیان کہا گیا تو اگر ایسٹ ویسٹ سے دیکھیں تو حرم کا حصہ یہ ہے اسی طرح اگر آپ جہے ساؤت اور جہے آپ دیکھیں نورت میں جنوب شمال سے دیکھیں صرف آپ کو معلومات کے لئے بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں کچھ بات رہے اگر آپ دیکھیں تو سور اور آئر سور جو ہے وہ جنوب میں ہے سور جو پہاڑ ہے دو پہاڑ سور ایک پہاڑ ہے جو جنوب میں ہے وہاں سے پہنی گوئے کہ سور پہاڑ حرم میں داخل ہے اس کو حرم میں داخل مانا جاتا ہے اسی طرح جو ہے شمال میں اہد کے پیچھے شمال میں اہد تقریباً شمال کی طرف ہے تو شمال مغرب کی طرف تو اہد کے پیچھے یہ آئر پہاڑ ہے جس کو جنوب سے جس کو شمال سے گویا کہ حد مانا جانتا ہے آئر پہاڑ جو ہے وہ حرم میں داخل ہے اور شمال سے وہ حرم کی مدینہ کے حرم کی حد بندی کرتا ہے تو یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے تھوڑا سا اشارہ کر دیا پہلی بات یہ کہ کتنا علاقہ مدینہ کا حرم کہلاتا ہے باقی کلومیٹر وغیرہ میرے ذہن میں فیل حال نہیں ہے لیکن یہ کہ یہاں جو حدیثوں میں آیا ہے کہ ثور سے لے کر آئر تک جنوب شمال کے طرف دیکھیں یا دونوں حرم مشرق سے مغرب کے طرف دیکھیں ایک بات تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ حرم کہنے کا مطلب کیا ہے یعنی اس کے احکامات کیا ہیں تو حدیثوں میں کئی باتیں آئی ہیں میں خلاصے کے طور پر وہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف ان چیزوں کو ذکر کرتا ہوں کہ اس کا مطلب حرم میں کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کس اعتبار سے جو ہے اس کی تقدیس کریں گے کیسے اس کا احترام کریں گے جو نبی نے بتایا ہے ایک بات نبی نے یہ بتائی کہ مدینہ میں لڑائی جنگ نہیں کی جائے گی مدینہ میں خون نہیں بایا جائے گا تو گویا کہ ہم پابند ہیں کہ مدینہ میں لڑائی نہ ہو کوشش کریں کہ مدینہ میں جو بھی مدینہ کے ذمہ داران ہوں گے بادشاہ عمرہ ہوں گے جو بھی لوگ ہوں گے کوشش یہ کریں کہ مدینہ میں جنگ نہ ہو مدینہ میں لڑائی نہ ہو مدینہ میں کسی بھی قسم کا فساد نہ ہو رائٹس نہ ہو کچھ بھی نہ ہو اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے طرف سے کوئی ایسی چیز نہ ہو یہ کہنے کا مطلب ہے دوسری بات جو آپ نے فرمائے تقریباً ملتی جلتی بات جو بعض حدیثوں میں آئی ہے کہ وہاں جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا جنگ کے لیے ہتھیار لے کے نہیں نکلا جائے گا تقریباً ملتا جلتا مانا تیسری بات یہ کہ وہاں کے پیڑ پودے کو بلا وجہ اکھارا نہیں جائے گا اسے توڑا نہیں جائے گا اسے کاتا نہیں جائے گا اس کے پتوں کو نہیں نکالا جائے گا اس کے کاتوں کو نہیں توڑا جائے گا لیکن اس میں دو جو ہے استثناء دو باتیں ہیں دو باتیں سمجھنا ہے یہ ان پودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو پودے خود رو ہیں جو اپنے سے اگتے ہیں لیکن جو انسان کاشتکاری کرے گا باغات جو اگائے گا اس کو توڑ سکتا ہے اس کو کاٹ سکتا ہے اس کے پھلوں کو لے سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے جیسے صحابہ اکرام کیا کرتے تھے تو ایک بات تو یہ کہ یہاں مدینہ کے پودوں کو پیڑ کو نہیں توڑا جائے گا نہیں کاٹا جائے گا اس کا مطلب یہ کہ وہ پیڑ پودے جو اپنے سے اگتے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے لیکن جو کھیتی اگر مدینہ میں ہوگی یا باغات ہوں گے جو ہے خجور وغیرہ کے یا جو ہے انگور وغیرہ کے تو ان کو کاٹا جا سکتا ہے ان کو توڑا جا سکتا ہے ان کے پھلوں کو توڑا جا سکتا ہے ایک بات تو یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت عام پودوں کو بھی توڑا جا سکتا ہے جی ایسے نبی نے حدیث میں فرمایا اللہ لعلفن لیکن اگر مویشیوں کو کھلانا ہو چوپائیوں کو کھلانا ہو تو اس کے لئے گھاس فوس یا جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو جو ہے توڑا جا سکتا ہے اسی طرح ایک مکہ کے بارے میں بھی نبی نے فرمایا اللہ ادخیر Sensי جو گھاس ہوتی ہے مکہ کی اس کو توڑا جا سکتا ہے اس کو کاتا جا سکتا کیونکہ وہ چھت کے لئے استعمال ہوتی تھی اسی طرح سونار اس کو استعمال کیا کرتے تھے تو نبی نے اس کا استثناء کیا ہے تو خلاصہ یہ کہ حدیثوں میں اس بات کا استثناء ہے کہ اگر کوئی کام ہو کوئی ضرورت ہو تو اس کے لئے پودوں کو اسی طرح گھاس کو یا پیڑ کو یا کسی چیز کو توڑا جا سکتا ہے ورنہ بلا وجہ نہیں توڑا جائے گا اسی طرح حرم کہنے کا ایک مطلب یہ ہے مدینہ میں شکار نہیں کیا جائے گا کسی بھی قسم کا خشکی کا شکار ویسے آج کل شکار ہوتا بھی نہیں لیکن شکار ویسے بھی کبوتر کا بھی نہیں کیا جائے گا کسی بھی چیز کا شکار مدینہ میں نہیں کیا جائے گا پانچویں چیز یہ ہے کہ وہاں جو ہے یا محدثن دونوں باتیں کہی گئیں کہ مدینہ میں کوئی بدعات ایجاد نہیں کی جائے گی بدعات کو پناہ نہیں دی جائے گی اگر ایسا انسان کرتا ہے تو گنہگار ہوگا کہ مدینہ میں کوئی بدعات ایجاد نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی بدعات کو نشو نمہ پروان چڑھایا جائے گا کسی بدعات کو اس کو ترقی دی جائے گی یا بدعات کی جائے گی ایسا نہیں کیا جائے گا اسی طرح محدث پڑھا گیا ہے یعنی کسی بدعاتی کو پناہ نہیں دی جائے گی مدینہ میں کوئی اگر گناہ کرتا ہے یا کوئی بدعات ایجاد کرتا ہے تو ایسے انسان کو پناہ نہیں دی جائے گی اسی طرح چھتی بات جو آخری بات حدیثوں میں سے ہمیں ملتی ہے کہ اگر مدینہ میں کوئی چیز آپ کو پڑی ہوئی ملتی ہے تو آپ اس کو نہیں اٹھا سکتے اگر مدینہ میں گھڑی ملے آپ کو کوئی چیز پیسہ ملے آپ اٹھا کے ایک ادارہ بنا ہوا ہے کہ ایک ادارہ بنا ہوا ہے آپ جا کے وہاں جمع کر دیں گے لیکن آپ اسے اٹھا کے آپ اعلان بھی نہیں کریں گے کیونکہ فرق کیا ہے شریعت کا جو اصول یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز پاتے ہیں عام جگہ پر ہندوستان میں کہیں بھی کسی جگہ گھڑی پائی آپ نے تو اصل اصول کیا ہے کہ آپ ایک سال تک اس کا اعلان کریں گے ایک سال تک اعلان کریں گے آپ اس کو پہلے دیکھ لیں گے کہ ایسی کیسی چھپا لیں گے اپنے پاس رکھ لیں گے اس کے بعد ایک سال تک اعلان کریں کوئی آتا ہے تو آپ اس کو دے دیں گے لیکن مدینہ اور مکہ کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے آپ نہیں اٹھائیں گے اصل مسئلہ یہی ہے اصل حکم یہی ہے کہ آپ مکہ مدینہ کی پڑی ہوئی چیز کو نہیں اٹھائیں گے اللہ لمنشیدن جو اعلان کرنا چاہے گا وہ اٹھائے گا ورنہ آپ چھوڑ دیں آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آج کے زمانے میں پریکٹیکل کیا ہے کہ وہاں پر ادارے بنے ہوئے ہیں یعنی وہاں پر ایک قیبن بنہ ہوا رہتا ہے جہاں ایسی چیزوں کو جمع کیا جاتا ہے آپ جا کے وہ چیز وہاں جمع کر دیں بس یہ ہو سکتا ہے تو یہ پہلی فضیلت تھی مدینہ کے تعلق سے پہلی بات تھی کہ مدینہ حرم ہے دوسری بات یہ ہے مدینہ کے تعلق سے اس کی اہمیت یا اس کی فضیلت یا اس کا مقام جو بھی آپ کہیں الفاظ استعمال کریں کہ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے پوری دنیا سے ایمان سمٹ کر مدینہ میں آ جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ان الائیمان لا یعذروا الى المدینة کما تأرز الحیت الى جحریہ نبی نے فرمایا کہ ایمان مدینہ میں ویسے ہی سمٹ آئے گا جیسے ساپ اپنے بل میں سمٹ آتا ہے ساپ نکلتا ہے اپنی غزہ تلاش کرتا ہے اور رات میں جب بھی اس کو آنا ہوتا ہے تو اپنے بل میں اپنے سراخ میں واپس آ جاتا ہے تو گویا کہ یہ جو ہے قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ پوری دنیا سے ایمان ختم ہو جائے گا اور صرف مدینہ میں سمٹ کے رہ جائے گا اس لیے جیسا کہ آگے بھی بات آئے گی کہ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم مدینہ میں رہیں کوشش کرنا چاہیے اب تو مشکل ہو گئے آپ نیشنلٹی ملتی نہیں تمام باتیں آپ جانتے ہیں لیکن پھر بھی نوکری کے ذریعے حج عمرہ کے ذریعے کسی طرح کوشش کرنا چاہیے کہ ہم یہ ہماری نسلیں مدینہ میں رہیں اور اس کے لیے پرانے زمانے میں جب چیزیں آسان تھی ہندوستان کے لوگوں نے کوششیں کی ہیں اسی لیے مکہ مدینہ میں بہت سارے ہندوستانی خاندان نسلوں سے آباد ہیں میمنی کے نام سے فلا نام سے فلا نام میمنی بہت مشہور کمپنی ہم لوگ مدینہ میں تھے تو ایک جگہ جگہ ٹرکوں پر لکھا رہتا تھا المیمنی لطوب الاحمر اینٹ بنانے کی بڑی کمپنی اور بھی ایسی کمپنیاں ہیں کچھ گھڑی بنانے والے گھڑی بیچنے والی کمپنیاں میمنی ہیں یہ سب گجراتی لوگ ہیں تو بہت سارے میمن جسے ہم کہتے ہیں تو ایسے اس کے علاوہ بھی مدینی خاندان جو ہے مدینی خاندان بھی ایک بڑی تعداد میں رہتا ہے وہاں پہ جو یہاں پر مدنی حضرات ہیں دوسرے آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے تو وہ ان کے خاندان کی بھی بہت سارے لوگ وہاں پر ہیں تو مطلب یہ ہے کہ بہت پرانے زمانوں میں بہت سے ہندوستانی خاندان اسی مقصد سے شاید بسے جو مدینہ کی فضلت حدیثوں میں ملتی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا جیسا کہ میں نے اس سے پہلے ذکر کر دیا ہے کہ مدینہ ایسا شہر ہے جو برے لوگوں کو اپنے اندر برداشت نہیں کرتا کہ مدینہ لوگوں کو اپنے اندر سے ایسے نکال دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی گندگی کو نکال دیتی ہے تو یہ بھی مدینہ کی ایک بات ہے کہ وہ برے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رکھتا چوتھی بات جو مدینہ کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ نبی نے فرمایا بہت اہم حدیث ہے یہ بھی کہ مدینہ لوگوں کے لئے بہت بہترین جگہ ہے اگر لوگ جان جائیں جو آدمی مدینہ کو بیزار ہو کر پریشان ہو کر چھوڑ دے گا تو اللہ تعالی اس کے جگہ پہ ایسے انسان کو بسائے گا جو اس سے بہتر ہوگا اللہ تعالی مدینہ میں اگر کوئی آدمی مدینہ چھوڑتا ہے کہ پریشانیاں جیسے اب اس کو تصور نہیں کر سکتے ابھی تو پیٹرول نکل گیا ابھی آپ تصور نہیں کر سکتے اب تو پیٹرول نکل گیا آپ تو لوگ نوکری کرنے ہم لوگ مدینہ جانا چاہتے ہیں مکہ مدینہ سعودی کے کسی بھی شہر لیکن ایک زمانہ ایسا تھا میں بہت ہی ان شورٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جہاں جببہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو کبھی میں نے ذکر کیا ہوں لیکن حالات کیسے تھے کہ جہاں میں کام کرتا تھا جببہ میں سعودی میں وہاں پہ ہمارا جو جرائیور تھا وہ سعودی جرائیور تھا اور وہ بات مجھے بھولتی نہیں ہے کیونکہ جلدی کے حالات بہت پرانی نہیں جلدی کے حالات ایسے تھے ابھی پیٹرون نکلنے سے پہلے کیونکہ ہمارا ایک جرائیور تھا سعودی جو ہم کو یہاں لے جاتا تھا ہم لوگوں کو تو وہ اس نے کہا کہ عبدالشکور یہ دور کی بات نہیں بہت پرانی بات نہیں ہے یہ ابھی جلدی کی بات ہے کہ ہمارے خاندان میں جب جببہ کے حالات خراب ہو گئے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس نہیں رہ گئیں تو ہمارا خاندان نکلا ہجرت کے لئے کہ کہیں اور جا کے کھانا پیدا کم سے کم اپنی جان بچائیں گے راستے میں کہتے ہیں کہ راستے میں اتنا کھانے کا سب سامان ختم ہو گیا اب یہ نوبت پہنچی کہتا ہے کہ یہ نوبت پہنچی کہ ہمارا ایک بھانجا تھا چھوٹا اب آپس میں یہ بات ہوئی کہ آگے اگر کھانے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ملے گی تو بھانجے کو زبا کر دیں گے اور اس کا گوشت کھا لیں گے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تو کہا کہ لیکن اتفاق سے اللہ تعالی نے ہمیں مطلب ایک بچا لیا اس گناہ جرم عظیم سے بڑے گناہ سے کہ آگے ہم چلے ہمارا خاندان چلا وہ تو چھوٹا بعد میں آئے لیکن اس کا خاندان چلا تو ان کو بددو کے خیمے مل گئے کچھ کھانے پینے کی چیزیں مل گئی تو جان بچی تو انہوں نے اس ارادے کو چھوڑ دیا تو حرب کی حالت آپ تصور نہیں کر سکتے آج لوگ کہتے ہیں میں اس پر بحث نہیں کرنا چاہتا وہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن اشارہ کرنا چاہتا ہوں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسے کو ایسے اڑا رہے ہیں ایسے کر رہے ہیں وہ ایسے کر رہے ہیں یہ دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ان کے حالات تو دیکھیں ان کی حالات ان کی زندگی کیسی تھی ہندوستانی پورا بہت دور کی بات نہیں ہے ہمارے جو ہمارے جو دادا دادا اور دادی کی پیڑی ہیں یا اس کے پہلے کی پیڑی ان کو یہ پتا ہے کہ جب وہاں جاتے تھے تو بابا دے دو بابا دے دو بابا دے دو سعودی جن کے سامنے لوگ آج ہاتھ پھیلا رہے ہیں وہ لوگوں سے مانگا کرتے تھے اور ہماری جو ہے بہت ساری نواب ہمارے جو حضرات ہیں ان کی اوقاف کی پروپرٹیز آج ہی حیدر آباد فلاں 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 سب نوابین کی پروپرٹی آج مکہ مدینہ میں موجود ہے جنہوں نے مدد کی کسی زمانے جن کے پیسے سے خرچہ چلتا ہے مکہ مدینہ کا تو تمام باتیں ہیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی نے فرمایا کہ مدینہ اگر کوئی جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آدمی مدینہ میں بسا دے گا اور جو شخص مدینہ کی پریشانیوں پر ان کی اس کی تنگیوں پر سبر کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا شفارشی بنوں گا بہت زبردست حدیث ہے نبی نے کہا کہ جو مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کی سختیاں مدینہ میں ہو سکتا ہے کبھی تنگی آ جائے کبھی قہصالی آ جائے کبھی چیزوں کی قیمت بڑھ جائے کبھی کوئی پریشانی بیماری آ جائے نبی نے کہا کہ جو شخص مدینہ کی پریشانی اس کی سختیوں پر سبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفارشی اس کا شفارشی بنوں گا اس کی شفارش کروں گا او شہیدن یوم القیامہ یا اس کے لئے میں گواہ دینے والا بنوں گا میں گواہ بنوں گا اس کے لئے اس کی حق میں میں گواہ بنوں گا یہ مدینہ کی ایک اہم فضیلت ہے کہ آدمی وہاں رہتا ہے ایمان کے ساتھ اور وہی انتقال ہو جائے اس کی پریشانی مدینہ کی پریشانیوں کو تنگیوں کو آج بھی موسم کی تنگیاں جو بھی ہیں وہاں پر تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسلمان کی شفارش کریں گے اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو کسی انسان کو کسی مسلمان کو حاصل ہو جائے آگے چلتے ہیں نبی نے فرمایا نبی نے جو ہے مدینہ کے لئے برکت کی دعا کی ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ اختصار سے باتوں کو پیش کروں تاکہ جلدوں ہیں جلدے سے جلدے ہمارا درس ہو جائے تو مدینہ کے لئے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے برکت کی دعا کی ہے ایک حدیث میں نبی نے فرمایا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں اور یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ جب مدینہ میں کوئی پہلا پھل آتا تھا شروع شروع میں جب پھل آتے تھے جو بھی پھل وہاں خجور یا انگور ہوا کرتے تھے تو صحابے کرام اسے لے کر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے لیتے تھے اور کہتے تھے اللہ مبارک لنا فی ثمرنا اے اللہ تعالیٰ ہمارے پھلوں میں برکت آتا فرما اے اللہ تعالیٰ ہمارے شہر میں برکت آتا فرما اے اللہ تعالیٰ ہمارے ساع میں ہمارے ساع میں صاحب جانتے ہیں تشریح کی ضرورت نہیں ہے ناپنے کا ایک آلہ جو تقریباً دھائی کلو کا لگ بھگ ہوتا ہے تو نبی کہتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے ساع میں برکت آتا فرما ہمارے مد میں برکت آتا فرما مد بھی آپ جانتے ہیں چار مد کا ایک ساع ہوتا ہے چار مد کا وہ بھی ناپنے کا چھوٹا آلہ چھوٹا برطن یعنی تو چار جو ہے مد کا ایک ساع ہوتا ہے تو نبی کہتے تھے کہ ہمارے مد میں برکت آتا فرما ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ ابراہیم تیرے بندے تھے تیرے خلیل تھے تیرے نبی تھے اور میں تیرا بندہ ہوں تیرا نبی ہوں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے دعا کی تھی اور میں مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں ابراہیم نے مکہ کے لئے دعا کی تھی میں مدینہ کے لئے دعا کرتا ہوں اور میں مدینہ کے لئے اتنی دعا کرتا ہوں جتنی ابراہیم نے کی تھی اور اس کے مثل دگنی دعا کرتا ہوں ابراہیم نے مکہ کے لئے جتنی دعا کی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ اس کا مظہر کیسے ہے پہلے کیسے ہوتا تھا کیونکہ مکہ مدینہ ہمیشہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج عرب میں ہم لوگ ہیں عرب سے اوپر ہیں ایک عرب سے اوپر پہلے کروڑوں میں تھے مسلمان کم سے کم کروڑوں میں تھے تو کروڑوں لوگوں کے لیے وہ مکہ مدینہ اہمیت رکھتے تھے اور کبھی بھی لوگوں کا آنا جانا مکہ مدینہ سے بند نہیں ہوتا تھا لوگ جو ہے فوج در فوج بڑی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے مکہ مدینہ آتے جاتے رہتے تھے اگرچہ اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے لوگ پیدل بھی جاتے تھے گھوڑوں پہ جاتے تھے جب کشتیاں آئیں پانی کے کشتیاں پانی کے کشتیوں پر جاتے تھے اور اس آنے جانے کی وجہ سے اس آنے جانے کی وجہ سے مکہ اور مدینہ سے پوری دنیا کی تجارت چلتی رہتی ہے چین سے سامان آ رہا ہے چینی حجات جارہے ہیں ملیشیا سے سامان آ رہا ہے انڈونیشین جارہے ہیں ہندوستانی جارہے ہیں تمام یمن کے لوگ جارہے ہیں شام کے لوگ آ رہے ہیں مصر سے قافلہ آتا ہے مغرب سے مراکش سے قافلہ آ رہا ہے افریقہ جزائر فلا فلا تنزانیہ یہاں وہاں سے پوری دنیا سے مکہ مدینہ میں قافلے آتے رہتے تھے اور کھانے پینے کا سامان پھل وغیرہ پہنچتے رہتے تھے کبھی بھی مکہ مدینہ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پورے دنیا کا سامان موجود نہ ہو کچھ نہ کچھ آتے رہتا تھا تو یہ نبی کی دعا کی برکت ہے یہ نبی کی دعا کی برکت ہے اور آج کے زمانے میں پٹون نکلنے کے بعد تو آپ جانتے ہیں کہ وہ پھل وہاں ملتے ہیں جو ہمارے یہاں نہیں ملتے ہیں وہ چیزیں وہاں مل جاتی ہیں آپ رہ چکے ہوں گے کچھ لوگ میں رہ چکا ہوں جو کھانے پینے کی جتنا آرام سے ہم وہاں کھاتے پیتے تھے آج بھی میں یاد کرتا ہوں بیوی یاد کرتی ہے ہماری جو بچی تھی ساتھ میں وہ یاد کرتی ہے کہ جو کھانے پینے کا آرام ہمارے جبہ میں رہتے ہیں جبکہ جبہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے شہر بھی نہیں ہے قصبہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں شہر نہیں تھا جبہ قصبہ تھا وہاں جو کھانے پینے کا آرام جیسے ہم کہتے ہیں نکل جاؤ کھانے پینے کی جو چیزیں وہاں دستیاب ہیں جو دہی کے آئٹم اس کے علاوہ جو بھی آپ کریم کہیے فلاں 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 جو آئٹم دستیاب ہیں وہ ہندوستان میں آپ بمبئی میں ڈھونڈ ڈالو جلدی نہیں ملیں گے ملیں گے کہیں کہیں لیکن جلدی نہیں ملیں گے جس طرح کرلا میں آپ نکلے فوراں مل جائے ایسا نہیں ہوگا اللہ کے رسول نے دعا کی ہے آپ کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج مکہ مدینہ میں تمام چیزیں ہمارے لوگوں کے پاس موجود ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سب سے چھوٹا جو گھر میں بچہ ہوتا تھا یہ بھی نبی کی سنت ہے جو گھر میں سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے بلا کہ وہ پھل دے دیتے تھے تو اگر کوئی آپ پھل لائیں تو کوشش کریں سب سے پہلے کوئی چیز لائیں تو سب سے پہلے چھوٹے بچے کو دیا جائے آگے بڑھتے ہیں مدینہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ کے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ مدینہ کے تمام راستوں پر فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں مدینہ میں تاعون پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا تو اس اعتبار سے بھی مدینہ کی فضیلت ہے کہ مدینہ میں پلیگ داخل نہیں ہوگا اور مدینہ میں دجال داخل نہیں ہوگا جب دجال قیامت سے پہلے آئے گا تو مدینہ مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا یہاں ایک بات کی وضاحت صرف یہ کرنی ہے کہ یہاں تاعون سے مراد مخصوص بیماری ہے پلیگ ہر وبا نہیں مراد ہے ہر بیماری نہیں مراد ہے اس کا مطلب حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ مدینہ میں بیماری نہیں آئے گی مدینہ میں بیماری آئے گی آ چکی ہے آ بھی سکتی ہے مدینہ میں جو چیز نہیں آئے گی وہ پلیگ تاعون جو جس میں گھٹلیاں نکل جاتی تھی پھوڑا بڑا پھوڑا نکل جاتا ہے بغل میں ہاتھوں میں پیروں میں مخصوص بیماری ہے وہ تو مدینہ میں وہ بیماری نہیں آئے گی باقی مدینہ میں بیماری نبی کے زمانے بیماری تھی وبا تھی جب مشہور حدیث ہے کہ جب عرینہ کے لوگ مدینہ میں آئے تو ان کو مدینہ کی ہوا سازگار نہیں آئی وہ بیمار پڑھ جائے بڑی حدیث ہے وہ ایک مشہور حدیث ہے اسی طرح دوسری حدیث میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں سعی بخاری کی حدیث ہے اور ابو الاسود کہتے ہیں کہ میں مدینہ آیا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے ابو الاسود کہتے ہیں میں مدینہ آیا اور وہاں مدینہ میں بیماری پھیلی ہوئی تھی وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِعًا اور لوگ بڑی تیزی سے وفات پا رہے تھے بڑی تیزی سے لوگ مرے جا رہے تھے فَجَلَسْتُوا إِلَّا عُمَرِ اس کے بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ایک لمبی حدیث اس میں یہ ذکر کیا کہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تو وہاں بیماری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بڑی تعداد میں انتقال کر رہے تھے علماء اکرام نے کہا وضاحت کی ہے کہ اس بات کو سمجھنا جیسے لوگوں نے بات اٹھائی تھی بیچ میں جب یہ ہماری بیماری آئی تھی کہ یہ بیماری مدینہ میں نہیں تو تھی مدینہ میں آئے گی تو ایسا نہیں ہے کہ مدینہ میں کوئی بیماری نہیں آئی یہ ایسا حدیثوں میں دعویٰ نہیں حدیثوں میں سے اتنا دعویٰ ہے کہ پلیگ نام کی بیماری جو مخصوص بیماری ہے وہ مدینہ میں نہیں آئے گی اور دجال مدینہ میں نہیں آئے گا ساتھوی بات جو کہنی ہے مدینہ کے تعلق سے کہ مدینہ کی محبت کے لیے اللہ کی رسول نے دعا کی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہم حبب علینا المدینہ کا حب بنا مکتہ او اشدہ کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نزدیک ہمارے دلوں میں مدینہ کو ویسا محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب ہے بلکہ اس سے زیادہ محبوب کر دے حدیث کا الفاظ یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو اتنا محبوب کر دے جتنا مکہ محبوب ہے بلکہ مکہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مدینہ کو کر دے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک چیز اس میں اور تھی اضافہ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ صححح لنا مدینہ کو اچھی فضا والا بنا دے خوشغوار فضا اس میں بیماری نہ ہو اور اس کے بخار کو اس کی بیماریوں کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے جحفہ جو ایک جگہ ہے کنارے پر بحر احمر کا جو مشرقی کنارہ ہی ہوگا یعنی سعودی سے مغرب کی طرف ہوگا ویسٹ کی طرف ہوگا وہاں تقریباً ایک جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً تین سو کلومیٹر کے آس پاس ہے تو نبی نے فرمایا مدینہ کی بیماری کو مدینہ کے بخار کو اللہ تعالیٰ تو جحفہ کے طرف منتقل کر دے یہ نبی کی دعا تھی تو یہ کچھ فضیلتیں مدینہ کے تعلق سے آگے بڑھتے ہیں کہ اسی طرح مدینہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو آدمی ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے جو آدمی اس بات کی طاقت رکھے ایسا کر سکے کہ مدینہ میں اس کی موت آئے تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے یہ انسان کے ہاتھ میں تو نہیں اسباب اختیار کرے وہاں نیشنلٹی لے لے اب نہیں لے سکتے کوئی راستہ ہے تو نکالو نیشنلٹی وہاں کی یا نوکری کر لو وہاں پر یا زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کرو کہ شاید موت وہاں آ جائے کسی حج میں کسی عمرے کے سفر میں موت وہاں آ جائے تو نبی نے فرمایا کہ جو آدمی مدینہ میں اگر وہ ایسا کر سکتا ہے کہ مدینہ میں اس کا انتقال ہو تو اسے چاہیے کہ مدینہ میں مرے مدینہ میں اس کا انتقال ہو کیونکہ جس انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا میں قیامت کے دے اس کی شفارش کروں گا یہ بہت بڑی فضیلت یہ بہت بڑی بات ہے جو مدینہ میں انتقال صرف کر جائے گا اگرچہ ہندوستان کا کیوں نہ ہو مدینہ میں جس کا انتقال ہوگا نبی نے فرمایا کہ میں اس کے لئے شفارش کروں گا یہاں چھوٹی سے بات اشارہ کر دوں کہ مدینہ میں انتقال ہونا شرط ہے بقی میں دفن ہونا شرط نہیں ہے بقی کی جو قبرستان اس کی کوئی فضیلت جو ہے حدیثوں سے ثابت نہیں ہے کہ بقی میں دفن ہونے کی کوئی فضیلت ہو مدینہ میں انتقال کرنے کی فضیلت ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال مدینہ میں ہوگا تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے شفارش کریں گے اسی لئے سی بخاری میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہا کرتے تھے ان کی یہ دعا ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما وَجْعَلْ مَوْتِ فِي بَلَدِ رَسُولِكَ اور میری موت اپنے نبی کے شہر میں دے میری موت آئے تو نبی کے شہر میں آئے یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو صحیح بخاری میں منقول ہے اسی طرح ایک فضیلت آخری سیکنڈ لاس فضیلت یہ ہے کہ مدینہ کے خجوروں کی فضیلت میں خلاصہ پیش کرتا ہوں صرف کہ مدینہ کے خجوروں کی فضیلت ہے الگ الگ حدیثیں ہیں جس میں بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کے خجوروں کی فضیلت ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ عجوہ خجور کی جو مدینہ کا عجوہ خجور ہے اس کی فضیلت ہے بعض حدیثوں میں یہ ہے کہ مدینہ کا جو ایک علاقہ ہے عالیہ اس کی جو عجوہ خجور ہے اس کی فضیلت ہے بعض علمائی کرام نے اس کو خاص کیا ہے عجوہ خجور کے ساتھ بعض علمائی کرام نے کہا کہ یہ تمام خجوروں کے لیے عام ہے بلکہ بعض علمائی کرام کا قول یہ ہے کہ دنیا کی تمام خجور میں یہ بات ہو سکتا ہے وہ بات کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی نے فرمایا جو حدیث کے الفاظ ہے کہ اگر انسان صبح کچھ کھانے پینے سے پہلے جس کو انہوں کہتے ہیں نہار مو یہ علر ریخ عربی میں کہا جاتا ہے علر ریخ جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز کھانے پینے سے پہلے ساتھ خجوریں کھاتا ہے تو انشاءاللہ شام تک اس پر جادو کا اثر نہیں ہوگا اس پر جو ہے اسی طرح زہر کا اثر نہیں ہوگا جادو کا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ کھاتے رہے انشاءاللہ روز تو انشاءاللہ صبح کھائے گا تو شام تک جادو کا اثر نہیں ہوگا اور زہر کا اثر نہیں ہوگا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ترائی کریں کہ پہلے خجور کھاؤ پھر زہر کھا کے دیکھو مرتا کی نہیں مرتا یہ مقصد نہیں ہے کسی بھی دوا کا یہ صرف اس میں نہیں کسی بھی دوا میں کسی بھی میڈیکل مطلب یعنی کہ یہاں تک کی میڈیسن میں بھی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا یا کسی کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر آپ کو کہے گا یہ دوا کھانے سے آپ کو طاقت ملے گی اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوا کھانے کے بعد اس کو کمزور کرنے والی چیز کھالو اور ترائی کر کے دیکھو یہ فائدہ من ہے کیپسول اچھا ہے کہ اچھا نہیں ہے یعنی آپ کو کوئی ڈاکٹر کیپسول لکھے دے طاقت کیپسول ہے اب ایسا کہ اگر طاقت کا کیپسول کھاؤ اس کے بعد جو ہے کوئی طاقت کو کم کرنے والی چیز اور ترائی کرو تو ایسا یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے اور میں اسی وشارہ کروں بات لمبی ہو جائے گی ورنبا اسی وشارہ کروں کہ جو ہے اس کو تجربے سے بھی ثابت کیا گیا ہے اور یہ تجربہ جو ہے مجھے کبھی آپ مانگیں گے کوئی شخص مانگیں گے میں دے دوں گا باقیدہ کتاب لوگوں نے لکھی ہے تجربے سے ثابت کیا اور شاید اس میں انہوں نے جو ذکر کیا ہے مطلب کتاب ہیں باقیدہ شائع کتاب ہیں اور کیمریز انسٹری کی طرف سے جو تحقیق وشارچ ہوئی تھی جس میں تین ڈاکٹروں نے حصہ لیا تھا کہ اگر کسی انسان کو لگاتار خجور کھلایا جائے اور اس کے بعد اس کو ٹیسٹ کیا جائے یعنی اس کو کچھ انہوں نے انسان پر تجربہ نہیں کیا ہے بلکہ ان سے خون وغیرہ نکال کے تجربہ کیا ہے وہ ایسا تجربہ کیا ہے تو اس میں تجربہ کیا ہے کہ جو اس میں خجور میں جو چیز ہوتی ہے اس کا جو مادنہ ہوتا ہے اس میں انجیکٹ کیا جائے تو وہ تقریباً ایٹی تھری پرسنٹ وہ زہر کو روک سکتا ہے یعنی اگر کسی پر زہر آیا تو ایٹی تھری پرسنٹ زہر کی اثرات کو وہ روک دے گا خجور کی میں جو چیزیں وہ روک دیں گی یہ انہوں نے تجربہ کیا وہ تمام باتیں کتاب آقاد انہوں نے کتاب لکھی ہے انگریزی میں بھی کتاب ہے اس کا عربی میں ترجمہ ہے تو یہ جو ہے لوگوں نے تجربے سے بھی ثابت کیا ہے تجربہ تاکہ اس کا اثر جو ہے جو حدیث میں آیا ہے وہ چیزیں ہیں لوگوں کے سامنے بھی آئیں میڈیکل بھی اس کو جو ہے گوئے کہ پروو کریں تو یہ اچھی بات ہونا چاہیے لیکن ہمارا ایمان ہے حدیثیں صحیح ہمارا ایمان ہے لیکن ایمان کا مطلب تجربہ نہیں ہوتا میں خلاصہ ادم جیسے ہمارا ایمان کیا ہے جیسے میں بڑی مثال دیتا ہوں ہمارا ایمان کیا ہے کہ اگر میری موت لکھی ہوگی تو آئے گی نئی لکھی ہوگی تو نہیں آئے گی لیکن کوئی آدمی جیسے ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے آنے دو آنے دو لکھی ہوگی تو ماروں گا نئی لکھی ہوگی تو نہیں ماروں گا تو یہ ہم کہیں گے یہ غلط ہے آپ یہ بے اقوفی ہے یہ کہ آپ بھی ایسا نہیں لیکن یہ کہا گیا کہ یہ ایسا یہ چیز متعین ہے لیکن اسی طرح حدیث میں جو کہا گیا کہ اس کا اثر ہے اس کا اثر ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چڑھائی کریں بلکہ آپ کھاتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے فضل و کرم سے کبھی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا کسی نے جادو کیا تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا کسی بچھو نے کسی ساپ نے کاتا انشاءاللہ آپ پر ساپ بچھو کے زہر کا اثر انشاءاللہ نہیں ہوگا یقین سے کھائیں گے انشاءاللہ یہ چیز پائے جائے گے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں ایک آخری بات جو ہے فضائل کے تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ جو آدمی جو شخص مدینہ کے لوگوں کے بارے میں برا سوچے گا صحیح مسلم کی حدیث ہے من اراد اہلہ ذہ البلدتی بسوئن کہ جو آدمی مدینہ کے لوگوں کے ساتھ برائی کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ویسے ہی پکھلا دے گا ویسے ہی ختم کر دے گا جیسے پانی میں نمت گھل جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو جو مدینہ کے نیک لوگ خاص طور سے ہیں ہمیں ان کے بارے میں نہ تو برا سوچنا ہے نہ ان کے ساتھ برا کرنا ہے یہ جو ہے مدینہ کی چند فضیلتیں تھیں